حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جایا کرو جیسے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہو اگر تم سے کوئی جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں تنگ دستی میں صحاوت کرنا، اسے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں مسیبت کے وقت گبرا جانا مسیبت سے بڑی مسیبت ہے جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنے زلط پر راضی ہو گیا یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو اکلمن اور بے حیاء کو حب صورت کہتی ہے بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بدکلامی پر فہر کرتا ہے مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تاجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تاجب ہوتا ہے